موسیقی ملزموں کو جل سے جلد گرفت میں لانے کا حکم موسیقی عمراند خان لاہور کے شوکت خانم اسپطال میں زیرے لاش براہ راس گولی نہیں لگی پی ٹی آئی شیرمن کو جل ڈسچارج کیے جانے کا امکان حملے کے باوجود حوصلے بلند ڈرنے والے نہیں پہلے بھی کہا تھا کبھی نہیں جھکوں گا اب پھر کہہ رہا ہوں ڈٹ کر مقابلہ کروں گا لانگ مارچ ہر صورت اسلام آباد پہنچے گا عمراند خان کا اعلان موسیقی وزیرالہ پنجاب کی راہور میں شوکت خانم اسپطال آمد عمراند خان کی آیادت کی پی ٹی آئی شیرمن بلکل ٹھیک اور اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹنے کے لیے پورازم ہیں لگتا ہے حملہور دو تھے آئی جی کو فائرنگ کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی تشکیل دینے کی ہدایت کر دی سی ٹی ٹی کو بھی شامل کیا جائے گا وزیرالہ پنجاب کا ویڈیو پیغام آلہ سطح اجلاس میں واقعے کے محرکات کا جائزہ گرفتار ملزم کا بیان لیگ کرنے پر متعلقہ تھانے کے ایسے چو سمیت تمام عملہ موتل میرے پیچھے کوئی نہیں اکیلا ہی آیا تھا عمراند خان کو نشانہ بنانے کا فیصلہ اچانک کیا صرف پی ٹی آئی شیرمن کو مارنے کی کوشش کی مبینہ حملہور کا پہلا بیان مزید تفتیش کے لیے لاہور منتقر کر دیا گیا ملزم نے ایک گولی چلا دی تھی دوسری بار فائر کرنے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ نیچے کر دیا بروقت ایکشن سے اس کا نشانہ خطا ہو گیا مبینہ حملہور کو دبوشنے والے کارکن کی دنیا نیوز سے گفتگو تحریک انصاف کے لانگ مارچ پر فائرنگ انتہائی قابل مضمت وزیراعظم شہباز شریف کی وفاقی وزیر داخلہ چیپ سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو فوری تفصیلات سے آگاہ کرنے کے ہدایت ٹویٹر پیغام میں عمراند خان اور دیگر زخمیوں کی صحتیابی کے لیے دعا دورہ چین سے متعلق پریس کانفرنس بھی مواخر کر دی گئی عمراند خان کے ماں پر اصد عمر کی جانب سے حملے کے الزامات افسوسناک پی ٹی آئی کا عادت غیر ذمہ دارانہ رویہ کا مظاہرہ کر رہی ہے واقعے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے سیاست میں تشدد قابل مضمت آپ نفرت کی فصل بوئیں گے تو نشانہ صرف مخالفین نہیں ہوں گے لانگ مارچ پر فائرنگ کی ریپورٹ طلب کر لی تحقیقات میں مکمل تعاون کریں گے پنجاب حکومت انکوائری کے لیے جو آئی ٹی تشکیر دے رانہ سناؤلا کی پریس کانفرنڈز نواز شریف کی جانب سے بھی تحریک انصاف کے لانگ مارچ پر حملے کے مضمت امراند خان اور دیگر ساتھیوں پر فائرنگ کا واقعہ افسوسناک ہے نولی کی قائد کا ٹویٹ زخمیوں کے جلد صحتیابی کے دعا آصف زرداری بلاول بھوٹو شہدری شجاہت حسین اور دیگر اہماؤں کی جانب سے بھی مضمت لانگ مارچ پر فائرنگ کا واقعہ قابل مضمت آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی افسوس کا اظہار امراند خان اور دیگر زخمی افراد کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں انٹر سرویسز پبلک ریلیشنز کا بیغام وزیر آباد میں لانگ مارچ پر فائرنگ کے خلاف احتجاز تحریک انصاف کے مختلف شہروں میں مظاہرے کراچی میں کارکنوں کی شدید نارے بازی لاہور گجرہ والا فیصل آباد اور دیگر شہروں میں بھی کھلاری سرکوں پر آ گئے مغربی ہواوں کا سلسلہ آج ملک میں داخل ہوگا سات نومبر تک بارشوں کے پیش گئی پہاڑی اور بالائی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ سیڈنی میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا اہم مارکا پاکستان نے بارش سے متاثرہ میچ جیت لیا جنوبی افریقہ کو تین تیس رن سے شکست پروٹیس شودہ آورز تک محدود مقابلے میں ایک سو بیالیس کے حدث تک پہنچنے میں ناکام اور پاکستان کرکٹ ٹیم سیڈنی سے اڈیلٹ چلی گئی کومی ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف 6 نومبر کو میدان میں اترے گی سیمی فائنل کھیلنے کی امید بڑھ قرار رکھنے کے لیے دونوں ٹیموں کے لیے میچ جیتنا ضروری ہے موسیقی